موسیقی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید راول پنڈی کے نواہی علاقے کلر سعیدہ میں عید کے روز مسلح افراد نے سنار کی دکان سے کرون روپے مالیت کا ساڑھے سات کلو سے زائد سونا لوٹ لیا موسیقی زلہ راول پنڈی کے مختلف علاقوں میں چند ہفتوں کے دوران جیولرز کی دکانوں سے بیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا چوریہ چھین آگیا عید الازحہ کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی کے دعوے کی قلعی تحصیل کلر سعیدہ کے بازار میں چار کروڑ روپے کی نقب زنی نے کھول دی تیس سالوں سے جولری کے کام سے منسلک دونوں بھائیوں شیخ لیاکت اور شیخ عبدالقدوس نے عید سے ایک دن قبل معمول کے مطابق دکان بند کی دن بھر عید قربہ میں مصروفیت کے بعد شام کو بازار کے چوکیدار نے مالکان کو اطلاع دی کہ ان کی دکان کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں بازاروں میں بھی کوئی اتنی خاص چیل پہلے اس عید پہ نہیں ہوتی کیونکہ ہر آدمی قربانی میں مصروف ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے رات کو دکان بند کی صبح آٹھ بجے ہم نے دکان کھولی اس لیے کہ ہمیں کچھ پیسے ضرورت تھے تو وہ دکان پر کیش پڑی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے دکان کھولی ہے صبح آٹھ بجے ساڑھے ساتھ کھولی یا آٹھ بجے بند کی ہے تو یہ بس دن کے ٹائم ہی ہوئے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ پانچ بجے سے لے کے آٹھ بجے کے دولار جو ہمارا بازار کا چوکیدار ہوتا ہے وہ جب ڈیوٹی پہ آتے ہیں وہ تقریباً آٹھ بجے ڈیوٹی پہ آتے ہیں جو بازار کے چوکیدار ہیں یا سات بجے آتے ہیں دکان کے مالک نے جب سمان چیک کیا تو سات ہزار آٹھ سو بارہ گرام سونا غائب تھا خفیہ خانوں کو جدید ہتھیاروں کے ذریعے توڑا گیا اور چور یہاں پر رکھا گیا تمام سمان لے اڑے لیکن جدید ہتھیار وہیں پھینگے جیکس استعمال ہوئے ہیں بڑے ہیوی قسم کے جیکس استعمال ہوئے ہیں جیکس تھے اور بڑی کٹر میٹل کٹر وغیرہ یہ تقریباً بڑی خائلی پروفائل جو جتنے بھی اوزار تھے وہ استعمال ہوئے ہیں تو جیکوں کے ذریعے جیکس کے ذریعے جو ہے وہ یہ سیفز وغیرہ توڑی گئے جتنے بھی آئیٹمز ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس سٹاک میں جب امراض کو کلوز کرتے ہیں تو تب بھی سٹاک گن کے کلوز ہوتا ہے صبح جب شاپ اوپن ہوتی ہے تو تب بھی سٹاک کے مطابق اوپن ہوتی ہے تو پھر ہمارے سٹاک کے مطابق جو تھا وہ جو مال گیا ہے وہ تقریباً اٹھتر سو گرام اٹھتر سو کچھ گرام جو ہے مطاعت اندازے کے مطابق کئی سالوں سے جھولی کے کاروبار سے منسلک ان بھائیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ تیرہ سالوں میں ان کی دکان کو تین مرتبہ لوٹا گیا اور کرونا روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا جو تیرہ سال ہیں یہ جو ڈیوری ہیں ان تیرہ سالوں میں تین ورداتے ہو چکی ہیں ہماری شاپ ایک تو پہلے تھی جو وہ رابری تھی یعنی دکیتی تھی تو وہ لوگ ہم نے پکڑ لیے تھے وہ سب کچھ ریکوبر ہو گیا تھا دوسری جو تھی وہ نکب زنی تھی دکان توڑ کے تو وہ اس کو وہ ٹریس نہیں ہو سکی اس میں تقریبا ہمارا اس وقت آج سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آٹھ سال پہلے نو سال پہلے تقریبا اس وقت جو ہے دو سوا دو کروڑ روپے کا ہمارا اس وقت جو ہے وہ نقصان ہوا تھا ایت کی خوشیوں کو عوام پر قربان کرنے کی دعوے دار پولیس کا کوئی بھی اہلکار علاقے میں گشت کر رہا ہے نہ ڈیوٹی افسر تھانے میں موجود ہے تھانہ کلر سیدان کے احساس چوہ سے جب محقف جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے مہرر کو ہی تفصیلات بتانے کی اجازت دے دی علاقے کی سب سے بڑی دکان پر حیران کن طور پر رات کے اوقات میں کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ تائنات نہیں ہوتا جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہونے کے باوجود خراب تھے سی سی ٹی وی کیمرہ نصب ہیں ہمارے لیکن تقریباً دس پندرہ دن پہلے کچھ اس میں فالٹ آ گیا تھا تو وہ ہم نے منٹین ہے اس کے لیے بیجے ہوئے تھے وہ کام نہیں کر رہا تھا وہ سسٹم ہمارے گارڈ جو ہے وہ دن کو جب ہماری شاپس کھلی ہوتی ہیں تو ہمارے گارڈ دکانوں کے باہر ہوتے ہیں باقی رات کو جو ہے وہ بزار کے جو ہمارے چکی دہار ہیں وہ کام کرتے ہیں یہاں پہ اور چھوٹی والے دن ہمارا کوئی گارڈ نہیں ہوتا سونے کے کاروبار سے منسل کھلکوں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سناروں کو دن دہاری لوٹنے والوں کو جلد بے نکاب کر کے نشان عبرت بنایا جائے کیمرہ میں نویس قاضی کے ساتھ آمیر سید باسی سما کلر سیدہ راولپنڈی راولپنڈی میں سونے کا کاروبار کرنے والوں کو آج کل ڈاکو نے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب یہاں کے کسی نہ کسی علاقے میں سونے کی کوئی نہ کوئی دکان لٹنے کی خبر نہ آتی ہو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے ساتھ ہی بینہ خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی